بسم اللہ الرحمن الرحمن آئیم آن لائن کے ساتھ آپ کا مزبان عرفان مغل حادر خدمت ہے اس وقت ملک میں انتخابات کے حوالے سے گہمہ گہمی شروع ہو گئی اور مختلف سیاسی جماعتیں آپس میں کٹ چھوڑ کر رہی ہیں اس وقت سب سے جو اہم پیشرفت ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے دیکھنے میں آئی ہے کہ انہوں نے کراچی میں جاگر ایمک اہم کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور آنے والی سیاست میں اور آنے والی انتخابات میں دونوں سیاسی جماعتوں نے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مسلم لیگ نون نے اتحاد کی نئی داگویڈ ڈالی ہے اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو کہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام مل کر خیبر پختنخواہ اور بلوچستان میں حکومت کے لیے اتحاد کریں گے اور انتخابات کے لیے بلوچستان میں تو خیر ماضی میں بھی ہوتا ہے لیکن خیبر پختنخواہ میں پہلی دبا مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کا اتخاذ ہوگا تو لگتا ہے یہ ہے کہ آپ آنے والے دینوں میں جو این بی ہیں وہ اپنا الگ سے ایک ہی جنڈا رکھے گی اور مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام خیبر پختنخواہ میں حکومت بنانے کے لیے اپنا تمام حصر رسوک استعمال کریں گے لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے ماضی میں یہاں پہ ان کے وزیراعلا بھی رہے ہیں نپیر صابر شاہ بھی رہے ہیں امیتار محمد عباسی بھی رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کی جانب سے یا ان کی پارٹی کی جانب سے یا امیہ نوائی شریف اور ان کے جی رفعہ ہیں ان کی جانب سے خیبر پختنخواہ پر کبھی بھی توجہ نہیں دی جی گئی حالانکہ دو دفعہ ان کی حکومتیں آئی سبائی لیکن انہوں نے اس کو اتنے محصر طریقے سے ریسپانس نہیں دیا جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا خیبر پختنخواہ سے صفائے ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائی طور پر ہم دیکھیں تو دیر اسمیل خان کے جو مسلم لیگ ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کو موسر طریقے سے آگے نہیں لے جا رہے ہیں پارٹی کی مقامی قیادت لے تو بالکل پارٹی کو زیر زمین کر دی اور پارٹی کا بالکل یہاں پر انفلنس نہ ہونے کے برابر ہے کچھ دن پہلے یہاں پہ دعور خان گنڈی شامل ہوئے تھے مسلم لیگ نون میں تو وہ اب اس وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ یہاں پر مسلم لیگ نون مولانا فضرمان کے مقابلے میں اپنا امیدوار کھڑا نہیں ہونے دیں گی میں ان کے اس نظریے یا ان کے اس خیال سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہوگی چاہتا ہے بلکہ اب تو ہو گئی ہے بزابطہ اس پر بات چید بھی ہو گئی ہے تو اس میں دعور خان گنڈی کو فیدہ ہونا تھا ان کو یہاں پہ سیٹ مل سکتی تھی اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتحاد کرتے لیکن چونکہ بہت سارے لوگ میں رہے اس دن بھی ایک بھی لاک کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی نشستیں بہت ساری خالی ہو رہی ہیں تو وہ کھڑے ہوں گے تو ان کو ٹکٹ بھی مل جائے تھا اور وہ آسانی سے جیت پی جائیں گے لیکن ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی اقتدار بنانے کے لیے یا اقتدار میں آنے کے لیے الیکٹری بلس کی ضرورت تھی اور پہلی دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جنگیر ترین لوگوں کو لے گر آئے تھے تو ان کی حکومت بڑی مشکل سے بنی تھی اب ٹھیک ہے ان کا بیانیہ جو ایجنڈا ہے وہ کافی مقبول ہے لیکن اس صورتحال میں جب نو مائی کا واقعہ ہوئے تو اس کے بعد تو پی ٹی آئی کی اس ملک میں یا خیبر پہتنخواہ میں یا کسی بھی صوبے میں گنجیش کی اس لیے بھی نہیں رہی گی ان کے بہت سارے الیکٹری بلس پاکستان استقام پارٹی میں چلے گئے ہیں بہت سارے پی ٹی آئی پارلیمنٹ ڈیلین میں چلے گئے ہیں تو اب ان کے بعد بچے کچھ چند لوگ ہی رہ گئے ہیں اور اصد عمر جیسی ایک اہم شخصیت چھوڑ کر چلے گئی ہیں شیخ رشید چھوڑ کر چلے گئے ہیں فواجوری چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ایسی صورت میں پیچھے کون بچے گا جو پی ٹی آئی کی لشستو پر الیکشن لڑے گا تو یہ نئے لوگ ہیں جو دھڑا دھڑا پی ٹی آئی میں شمولیت کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آسانی سے جیت جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ جیت جائیں گے اور یہ لوگ جو شامل ہو رہے ہیں یہ یقینا پی ٹی آئی سے یہ بلیم بھی ختم ہو جائے گا کہ جی پی ٹی آئی اس لئے ہاری ہے کہ ان کے پاس اچھ امیدوار نہیں تھے ورنہ یہ پی ٹی آئی والے کہہ سکتے تھے کہ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا لیکن جب ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا اور ان کے پاس ایسے کمزور امیدوار ہوئے تو وہ یقینا جو ہیں وہ ہار جائیں گے اور ان کی حکومت در کنار ان کی میرا یہ خیال ہے آنے والے انتعابات میں ان کی نشستیں جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہوں گی قومی اور صوبائی سملی میں تو پی بس پارٹی جو ہیں وہ اس وقت بڑے محمد سے کشکار ہے اور وہ مسلم لی گنون کے خلافی سخت بیانیاں اختیار کی ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ مسلم لی گنون جو اپنے پتے بڑے محسر اور اچھے انداز میں کھیل کر آگے کی جانے بڑھ رہی ہے نواز شریف کو جو ریلیف ملا ہے عدالتوں سے اور ملک واپس آنے کا تو یہ اس دن بھی ہم نے ایک پرگرام کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ سب کچھ انڈو ہو رہا ہے تو انڈو کا مطلب تو یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی تھیں سب کچھ ریورس کر کے واپس نواز شریف کو زیرو پر لائے جا رہا ہے کیونکہ ان کو جب اقتدار سے نکالا گیا تھا تو وہ ایک ذاتی نویت کی چپ کلیش اور ذاتی رنجش کی بنیاد پر ان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا جنرل باجوہ تھے یا ساکر بریسار تھے یا ان کے رفقات تھے وہ نواز شریف کو ہر صورت اقتدار سے ہٹانا چاہتے تھے اور ان کی اس کلیش کی وجہ سے نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا تھا نواز شریف کی پرفارمس کوئی اتنی بری ہی نہیں تھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں کوئی اتنی برے صورتحال نہیں تھی جو گزشتہ حکومت میں جس طرح گیالات پیدا ہو گئے تھے اور لوگ پریشانی اور مشکلات کا شکار ہو گئے تھے تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پیویس پارٹی کو بھی اب یہ لگنے لگ یہ ہے کہ ان کے آنے والے دنوں میں ان کی سیاست کا باب بند ہونے جارہے ہیں ان کو سن تک محدود ہونا پڑے گا اور پنجاب کے جو جروبی ازلا کے ازراع ہیں وہاں تک ان کی پارٹی محدود ہو جائے گی تو بلاول بٹی زرداری کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ مستقبل کے شاید وزیراعظم نہ بن سکیں اور اس بار مسلم علی قنون میں جو وہ رعونت اور گردن میں اکڑ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہیں اور وہ مختلف چھوٹی پارٹیوں سے بھی بات کر رہی ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر وہ اقتدار کے لیے آگے بڑھیں تو مسلم علی قنون جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سے پلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں اتیاد کر چکی ہے ایم گو ایم کے ساتھ کراچی میں اتیاد کر چکی ہے یہ تقریباً یہ جو آتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ساتھ ہمیشہ ان کا اچھے روابط رہے ہیں تو یقیناً جو اسٹیبلشمنٹ کے روابط والی جب آتے ہیں مسلم علی قنون کے اگر پینل پر آ جائیں گی تو یقیناً آنے والے دنوں میں اقتدار مسلم علی قنون ہی گو گا اور بیوز پارٹی کو بھی شہد حصہ بقدر جسہ مل جائے لیکن جو موجودہ موروزی حالات ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم علی قنون جو ہے وہ انتخابات میں ایک بڑی سیاسی قوت بن کے اوپرے گی جس کے ساتھ اپنے بزبان عرفان مغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ